یہ جو سرور کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے معاملے میں بڑے عالم ہیں اور آخرت کے معاملے میں بڑے جاہل ہیں یہ تو بڑے یہ تھوڑے دن پہلے نا ایک خبر نے بڑی گردش کی کہ ایک پاکستانی نزاد خاتون ہے جس کو نوبل انام بھی ملا ہے تو اس نے کہا ہے کہ نکاح کی کیا ضرورت ہے ویسے دو بندے اگر مل کے رہنا چاہیں مازاللہ پارٹنر بن کے زندگی گزارنا چاہیں تو قاوت پہ دستخط کی کیا ضرورت ہے اور یہ نوبل انام جس جس کو ملتا ہے نا تو یہ ایسے تھوڑی مل جاتا ہے اور کافر جس کو بڑی جلدی پناہ دیتے ہیں اور پلکوں پہ بٹھاتے ہیں یا ایسے مفت میں تھوڑا بٹھا دیتے ہیں تم لیبرل لوگ مازاللہ تعالی دین بزاری یہ کہتے ہو کہ نکاح کی کیا ضرورت ہے تو نکاح کی انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے جانوروں کو نہیں ہوتی جانور جس کونے میں جس جگہ چاہتے ہیں جو مرضی کرتے ہیں لیکن جو انسان ہوتے ہیں نا وہ پہلے نکاح کرتے ہیں اور حضور نے فرمایا نکاح کسی غیر کا نہیں نکاح تمہارے نبی کا طریقہ ہے یہ رسول کائنات کا طریقہ ہے تو یاد رکھیں کہ تم دنیا کے معاملات میں تو بڑے سمجھدار بنتے ہیں اور تمہیں بڑے بڑے انام ملتے ہیں تو آخرت کے معاملے میں جان بجھ کے جاہل بن جاتے ہو تمہیں ساری خبر ہے لیکن تمہارا کوئی مخصوص ایجنڈا ہے تمہیں جن چیزوں کے عوض خریدا گیا ہے تم وہ پیسے پورے کرنا چاہتے ہو اور تم مسلمان عورتوں پر وہ اثر ڈالنا چاہتے ہو کہ شاید تمہاری وجہ سے ان کی چادروں پر ماذا اللہ تعالیٰ تم کوئی اور رواج انہیں دینے میں کامیاب ہو جاؤ یہ ہو نہیں سکتا اس لیے کہ اس امت کی بیٹیاں اور اس امت کی بہنیں اور اس امت کی عورتیں وہ زندہ ہیں تو سیدہ آئیشہ کا نام لے کر اور دنیا سے جانا چاہتی ہیں تو سیدہ فاطمتہ زارہ کے قصیدے پڑھتے ہوئے جانا چاہتی ہیں یہ ان کا مزاج ہے یہ ان کا شوق ہے موسیقی